السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ نورانی اقائدے کا تختی نمبر نائنٹین سیکھیں گے مد کا بیان امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو شروع کرتے ہیں مد یعنی مد کھینچنے کو کہا جاتا ہے جس جب کھینچ کر پڑا جاتا ہے تو وہاں پر مد ہوتا ہے تو یہاں پر انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں یہ پہلے ہم پڑھتے ہیں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیسے ہوگا خروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل یعنی مد واجب بامانی اہم ہوگا خروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل مد جائز ہوگا خروف مدہ کے بعد حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا ایک علف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں اب خروف مدہ کتنے ہیں خروف مدہ کی ویڈیو اپلوڈ ہے نورانی قائدہ سیکنڈ ٹائم پلی لسٹ موجود ہے جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو خروف مدہ کو پہلے دیکھ لیں اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو خروف مدہ مختصر میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گا حروف مدہ تین ہیں علف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ یہ دیکھیں یہاں پر علف مدہ یا مدہ اور واؤ مدہ جب بھی یہ تین مد ان کے بعد جب حمزہ آتا ہے تو مد متصل ہوتا ہے جب ساکن یا مشدد حرف ہوتا ہے تو مد لازم ہوتا ہے اور جب حمزہ بشکل علف ہوتا ہے تو مد منفصل ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہجے کر کے اس کی مشک بھی کریں گے اور پہلے مد متصل اس کے بعد مد منفصل اور اس کے بعد مد لازم کی مشک بھی کریں گے اور یہاں پر ہم دکھائیں گے کہ کیسے وہ مد بنتی ہے مد متصل متصل کا معنی ہوتا ہے یعنی جڑا ہوا ایک ہی کلمے کے اندر جب یہ حمزہ آتا ہے تو مد متصل ہوتا ہے اس کی ایک یہ نشانی ہے جب ایک ہی کلمے کے اندر ہمزہ آ جائے تو مد متصل ہوتا ہے حروف مددہ کے بعد اور منفصل جب دوسرے کلمے کے سٹارٹنگ میں ہمزہ بشکل علف آئے تو چھوٹی مد یعنی مد منفصل ہوتا ہے یہ یاد رکھیں آپ اور تیسری ہے جب ساکن یا مشدد حرف آئے حروف مددہ کے بعد تو مد لازم ہوتا ہے اس کو چار علف کے برابر کھینچ کر پڑا جاتا ہے منفصل کو تین علف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑیں گے اور مد لازم کو پانچ علف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑیں گے آئیے اب اس کی مشک کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ جیم علف مد زبر جا حمزہ زبر جا دیکھو یہ علف مددہ ہے جب بھی علف خالی ہوتا ہے تو پچھلے حرف کے اوپر جب زبر ہوتی ہے تو علف مددہ کہلاتا ہے اگر زیر یا پیش ہو تو پھر علف مددہ نہیں بنے گا یہ اپنے خیار رکھنا ہے جب زبر ہو علف خالی ہو پچھلے حرف کے اوپر زبر ہو تو علف مددہ ہوتا ہے تو جب مد کے بعد حمزہ آ جائے تو مد متصل ہوتا ہے آپ دیکھیں یہاں علف مددہ کے بعد ہے یہاں یا مدہ کے بعد ہے تو یا مدہ کیسے ہوتا ہے یا ساکن سے پہلے جب زیر ہوتی ہے تو یا مدہ ہوتا ہے تو ایک ہی کلمہ کے اندر حمزہ آیا ہے تو مدہ متصل ہوگا اس کو کیسے پڑھیں گے سین یا مد زیر سی حمزہ تا زبر ات سی ات اس طرح سے آپ نے اس کی مشک کرنی ہے اس کو چار علف کی مقدار کے برابر خینچ کر پڑا جاتا ہے اور اب دیکھیں یہاں پر یا مدہ تھا اب واؤ مدہ واؤ مدہ کیسے ہوتا ہے واؤ ساکن سے پہلے جب پیش ہوتا ہے نہ زیر نہ زبر اگر زبر ہوگی تو لین ہوگا زیر کے حالت میں واؤ مدہ نہیں بنے گا صرف پیش ہوگا اب تینوں حرکات آگئی زبر زیر اور پیش زبر زیر اور پیش جب زبر ہوگا علف سے پہلے تو علف مدہ ہوگا یا ساکن سے پہلے جب زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگا واؤ ساکن سے پہلے جب پیش ہوگا تو واؤ مدہ ہوگا تو یہ ویڈیو اپلوڈ ہے مد کی وہ وہاں پر میں نے سمجھا کر بتایا ہے یہاں پر بھی میں نے بتایا تو جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ دیکھ لیں تو اس کی اب حجے کیسے کریں گے سین واؤ مد پیش سو حمزہ پیش سو تو چار علف کے برابر کھینٹ کر پڑیں گی آپ کو سمجھا گئی ہوگی علف مدہ یا مدہ اور واؤ مدہ کے بعد جب حمزہ آتا ہے بشکل حمزہ تو ایک ہی کلمے کے اندر تو مد متصل ہوتا ہے تو جہاں پر آپ کو سمجھ نہیں گیا آئے گی آپ کومنٹ میں بتا دیں گے تو نیکسٹ ویڈیو ہم پھر اسی پر اپلوڈ کریں گے سمجھا کر مد منفصل دیکھیں اب مد منفصل پہلے یا مدہ ہے یا سا کن سے پہلے زیر ہے یہی تین مدیں علف مدہ یا مدہ اور واؤ مدہ مد منفصل میں بھی ہوتا یہی تو مگر اس میں پھرک کیا ہوتا ہے فی ایک ورڈ ہے ایک لفظ ہے امرنا یہ دوسرا ورڈ ہے یعنی اس کا دوسرا معنی ہے جیسے لا نہیں الہ معبود دیکھو دوسرے لفظ کے شروع میں جب بشکلِ علف ہو حمزہ بشکلِ علف دیکھیں جب اس کے علف کو جب زبر زیر یا پیش کوئی بھی حرکت آتی ہے تو یہ پھر علف نہیں پڑھا جاتا ہے حمزہ پڑھا جاتا ہے اس لئے جب بشکلِ علف ہو دوسرے کلمے کے شروع میں تو مد منفصل ہوتا ہے تو اس کی مشکل کریں گے فَيَا مَدْ زِیرْ فِي حمزہ میم زبر ام را زیر دی نون نون علف زبرنا فی ام رینا دیکھو یہ علف مددہ ہے لیکن آگے کچھ نہیں ہے یا مددہ کے بعد حمزہ بشکلِ علف آیا ہے مد منفصل اس کو تین علف کی مقدار کے برابر خینج کر پڑھیں گے فی ام رینا اب یہاں پر بھی مد منفصل علف مددہ کے بعد یہاں یا مددہ کے بعد یہاں علف مددہ کے بعد لام علف مد زبر لا حمزہ زیر لام خڑا زبر لا ہا زبر لا اس کو بھی کھڑی زبر کھڑی حرکات کو بھی ایک علف کی مقدار کے برابر کھینج کر پڑھتے ہیں تو یہ ہے علف مددہ کے بعد حمزہ بشکلِ علف یہاں پر بھی علف مددہ کے بعد حمزہ بشکلِ علف ہے حمزہ نون زیر ان نون علف مد زبر نا حمزہ نون زبر ان ز لام زبر زل نون علف زبر نا ان نا ان زل نا تو یہاں پر دیکھیں مددہ منفصل تین علف کی مقدار کے برابر خینج کر پڑھنا ہے نون کا اقفہ ہوگا نا علف مددہ ہے اب مدد لازم مدد لازم جب بھی حروف مددہ دیکھیں اس میں آگیا ہے حروف مددہ اب یہاں خڑی حرکات حروف مددہ کے قائم مقام ہوتی ہے خڑی حرکات وہ لیسن بھی اپلوڈ ہے اس پر پلیلسٹ میں جائیں آپ دیکھ لیں خڑی حرکات کا تو وہاں پر بھی آپ کو سمجھائے گا حروف مددہ کی قائم مقام ہوتی خڑی حرکات جیسے علف مددہ کے قائم مقام ہوتی ہے خڑی زبر اور یا مددہ کے قائم مقام ہوتی ہے خڑی زیر اور سو واو مددہ کے قائم مقام ہوتا ہے الٹا پیش تو یہاں پر دیکھیں حمزہ خیڑا زبر یہ بن گیا مد حمزہ کے اوپر خڑی زبر ہے گویا کہ ایک علف کے برابر اس کو کھینچنا کھینچنا ہے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے حمزہ لام مد خڑا زبر آل حمزہ خڑا زبر آل نون زبر آل آن آل آن تو ساکن حرف آگیا مد کے بعد ساکن حرف آگیا تو مد لازم لگا اب مشہدد آیا یہاں پر ساکن یا مشہدد جس حرف کے اوپر جزم ہوتی اسے ساکن کہتے ہیں جس حرف پر تجدید ہوتی ہے اسے مشہدد کہتے ہیں اب دیکھیں یہاں حرف علف مد کے بعد مشہدد حرف آیا دیکھیں یہاں پر بھی مد لازم ہوگا پانچ علف کی مقدار کے برابر کھینج کر پڑیں گے واؤ صاد زبر صاد فا مد خر زبر صاف اس کو بھی ایک علف کے برابر کھینجنا ہے اس کو پانچ علف کی مقدار کے برابر کھینج کر پڑیں گے وصفاتی تو یہ تھا آج کا سبق امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی تو کومنٹ میں ضرور لکھے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کوئی بھی اس میں کمی ہوگی آپ کومنٹ میں بتائیں انشاءاللہ ہم اس کو دوسری ویڈیو بنا کر ضرور دور کریں گے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی خدا حافظ